نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یدیدیت اہل بید دشمنت لانت بطول دشمنت لانت بطول دبابید دشمنت لانت اور محمد والے محمد بلند ترس سالوات مالک ترٹرائی قبول فرماؤے بھائی حسین بھائی ساجد دی محنت نو قبول فرماؤے آخری پرسائے سارے ملک امینہ کو اللہ حرزہ دار نو کر بنا و شام نزبار بڑھاوے پنج وقت دا نمازی بڑھاوے سارے جواناں دے زندگی دراز فرماؤے سارے بزرگان دے زندگی دراز فرماؤے اللہ سنیا شیعہ کو آپ پہ دے سلوک نصیب فرماؤے تھیر سارے ممنین جیڑے دعا زمین لیندن ساریاں بچیان تے بچہ دے مسائل اللہ انہ دے مسائل نو حل فرماؤے نازک دور چر شریف دے عزت نو محفوظ رکھے ایسی سلوات پڑھو وارث ورازی تھی بھوائے ماجان لاغ لہو لولا قوة اللہ علیہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شلوات مائت پتہ نہیں ہونا یہاں مدرس پتہ نہیں کیسے لے دے شروع منورن قدس مرفوعن منکوشن فی اللہ والکلم محمد المصطفی صلوات زینت المسجد والممبر فاوت الوہد والبدر والخمائن سید العلیہ امام الہدہ امیر المومنین الشلوات وَلَا سَيِّ عَدَتِ الْجَلِيلَتِ الْمُخْدُومَ دِل میرے بتندے سرداروں جو تک وستی رہی محمد دی تھی جتنے سید تشریف فرماؤ میکنیز قطران جنہ زہراؤ یتیم یہ مظلوم ماتر کیوں غیرہ مانگ کھڑو رہی ہے تے خیمے لانگیاویر شبیر جیڑا تیر لگئی پیشانی وچہ باندھ خون کری ہمشیر رو کے آدھی کھڑی ہے جیڑے نازے کا بطان چھتھ اٹھ گئے نہیں تے چھکوا گھنو بھیڑ تو تیرے کل رج نہ ہوئے میں آلیہ تے کیوں جو ہو شاویر اسیر میں دے دا پہ یہاں ہر بندے دے اکوست بھئی اس دروازے دے اُٹھے نیت چھائی دیئے وہ آمن والے دیسیت نہیں نیت دے دن غشور ازداروں ساری دیوار مظلوم دی ازداری چھ گزاری وے میرے بھرادی سال دی مینت اللہ قبول کرے اَلَا بَيْزُ لَفْقَارْنُوِنَسَارِ اَزَدَارَنُو مَاتِمِنِ بَچْرِ عطا فرماؤے ذکرِ حسین مختیار حسین سارے مل کے امینے کہے کیا مطاقے تو ہوں دا رہا ہے میں اتحار مجلس دا بانی ہاں اونالا جڑا خمسہ ہے جڑا سن شروع کیتا ہائی اس سال بھی انشاءاللہ پنجی تو تری تک ہو سی زیل حج سردان نصر عطبان خان چانڈیہ سا ہے میں ناچیز بھی اور انشاءاللہ ایک ہوز آکر بھی ایک دو بھائی اونا دا حکمیں وہ کرنا ہے آخری پورسہ ہے میرا دل جمعہ اُدھا مسائب سُنا ہوں جنو بھینا راج کے رو نہیں سکیا مسلمانہ کربلاد المیدانج عظمت بھائی بھائی مزر مسلمانہ زہراد پتران مارے میں پہلے دفعہ زیارات تھے گیا اس سال تو میری دعا ہی ہوئے بھی اللہ تو ہاں کو زیارات تھے لے ونے بچڑا ہنے بستی آلے ہو امام حسین دنال محبت میں تو کڑا سنے بجنہ دی محبت امام حسین لوگان دی منڈی بہو دین سراد صاحب ایک کاف لائیں ایسا ویند ویاری کندھار امام بارگاچ مزر بھی رک کے ہے تو اتھے ایک ضعیف ماں آئی تو جوان پوتر اندھا نال آئی تو ساں رو پو سو تو آرہ مجلس مقصد پورا ہو اوچھے جب سمجھ آگئی بجنہ افکار اندھا پوتر ٹیک ہویا سوشل میڈیو تے بھی خبر رہی کہ اندھا پوتر مار گیا جنازہ تیار ہویا پچھائیں تلا ہوئی جنازہ پڑھیا سارے ہاں سرل کے مسافرے دور مولانہ زمان آئی تو اے جنازہ چاک کے مولان سے تو نیوان لگنے مزرگوں ہر کو گیا ہے تو مار نہیں گئی لوگا نے پوچھے تو سا نال نہیں مجھنا اسا کہ ایک وطن تکنے مجھو میں حسین کو اکبر دی مکان ڈے وڈ پہ میں مجھڑے کربلا میں انہوں ان کے اکبر دی مکان ڈے کے آنڈی ہے اے حسین دی نال مہبت ہے کسے زاکر دا کو کمال نہیں جو کوئی زاکرہ کھے میرا کمال ہے نہ کسے بانی سبب بند ہے ایک بانی محنت کی تیسال مجلس حسین کرائی تو سا ازادار آئیو مٹی تباہ کی حسین نوہ دے رون دیو اللہ درجات بلان کرے میرے ڈانا استاد آجی آشق کیامت مرون دیو پڑھ دینا ازادار حسین دے رون انہوں نے پتہ کبر چلک سیا بای تنویر جنہا اپنے دفنا کے حل سے نکیرہ الاسم سوال کرے سن حسین دی بلی کوکہ سی ہولے پچھو میریوں بھیڑا دے بھرکے نو رو در رہے ازادار آکسی کون جنہا اس نازک اوکھے داؤں رچ اوکھے وقت جو میری مدد کرنا ہے سجار مہی برندہ کٹھا حسین میں آکھے جو نو لکھ کربلاد مہدان ہے جو حسین نمارے آئے مرتجز وفاق کیتی ہے جب وفاق کیتی ہے آج ازاداروں دی شبیب بڑھے نے ہار جاتے اطراز دنیا کرے بے شک پکرے ماتمی ازاداروں حسین نے اتنی وفاق کیتی ہے جنہا نو لکھ مرین دے رہے ہیوان بچے اندر رہے ہیوان بچے اندر رہے جنہا بادشاہ حسین دا بابا گیا آئے نا تھی تھی اتھو دے بادشاہ توفہ دیتا مجلی بادشاہ علی میں تو مجلی توفہ دیتا دیونا چاہنا بادشاہ دے سامنے بڑی تعریف کیتی جدہ بادشاہ علی تعریف سنی دیکھ کے آدھے جنہا ہتنی تعریف کیا کریں اندر خوبی ہیں اندر سال سکتے ہیں دیکھ کے آدھے اندر پہلی خوبی ہے دوران جنگ اگر سوار اندی زین تو لہو نے انا قدمت رک دیئے اپنے سوار کچھیں دیئے اپنی منزل تک پچھیں دیئے علی بادشاہ روکے فرمائے اندر اگر سوار اندی زین تے آمان دے قابل نہ ہوئے دیکھ کے دے مولا اتنی مفادارے پہلے گوڑی لیں دیئے وقت اپنا پاس لیں دیئے سوار کچھیں دیئے اپنی منزل تک پچھیں دیئے بادشاہ علی فرمائے میں مجلی دکھا مجلی استبل تو بہر رہی تے چند قدم ٹوری دے دیئے استبل علی بادشاہ فرمائے استبل تو کیوں دے دیئے مولا تو ساں پچھیں محبت نال میں تو کڑا سامن بڑی شوق ہے اتکی اندھا بچہ ہوئے بڑی شوق تو باد اللہ نے ایک بچہ دیتے میں پیارا لگے میں نارکے مرتجز مولا کو عجیب بچے ترے دیوارہ تک تا مادہ دودھ پیندرے ترے دیاں بعد مادہ دودھ چھوڑے جہان دے حکیم بنگئے کہے کو اندھی مرد سمجھ نہیں مولا عجیب جی مرد ہے سارے جانوار چانتے باندھے اوہ دھوپتے باندھے مولا اتنا ساری دیوار دھوپتے تو مولا چند چڑے ہیں محرمدہ امام دے پاسے لیکے دے محرمدہ چند ست تک دانے کھاندھا رہے ہیں پانی پیندھا رہے ہیں ہیشم بھی دعا کریں بھائی ساجد ست تک دانہ کھانا پینہ کھاندھا رہے ہیں جدہ سات محرمدہ نیچڑے ہیں دانہ چھوڑے ہیں پانی چھوڑے ہیں نوم دیواروں کی شام دھٹے ہیں میں میں اسطبل جگئے ہیں میں دیتے تھے کہے میں لے سجے بھجدہ آئی کہے میں لے کبھے بھجدہ ہنکہ مریندہ آئی سمجھ نہیں آنڈی میں نوکران وقت اسطبل در کھولو مولو سامنے سہرہ دے دے پہوے اس سہرہ آئی کہے میں لے سجے بھجدہ آئی کہے میں لے کبھے باندہ آئی یمان تو عراق علی سمجھ نہیں اللہ جانے کوئی سنگ دیراندہ از حق لا مریندہ آئی سمجھ تنہی لگ دی علی بادشاہ فرمیدن اوہ بچہ میں پوڑی کھا میں علی دیکھنا چاہنا بس وین اندے قریبہ آخری پرس ہے علی بادشاہ ہے تو اس نے مرتجز دھپتے آئی بادشاہ علی کو آنڈا جٹھا بادشاہ علی بہیمت ہے بادشاہ علی گالش بہیم پاک کیا دا بیٹھا ہے موسم تو دور ہے تو انہیں نالات نہ سکھ دا بہت ہے اجے موسم بڑی دور ہے بادشاہ علی دی مرضی نال بادشاہ علی گھنے بادشاہ حسین جنا باب دیست اقبال کرنے تو بادشاہ علی گھن کے گئے نال حسن حسین ایک دیوارہ کس نانا میرا دلے میں مرتجز تصوار تھی نا مطمیہ زداروں حسین دا نانا دیکھ گیا دے حسین اجے مرتجز چھوٹا نہیں فرمائے نانا اجے تیرا حسین بھی تو چھوٹا ہے سعداد دا وہ درواز ہے جتے ملک الموت رکی ہے جتے اجازتہ منگی ہے مرتجز دی شیعہ ہی میں نہیں تعظیم کرنے دے علی بہ شباگہ نپیاں تو مرتجز اس دروازے دے اندر آیا ہے سجب بینی محمد مصطفیٰ بادشاہ علی حسن میری سیند چادر تطہیر تے جو چاک گھنائے سامنے جھولی وداکہ دی مرتجز جو کھا پر جھولی سجان کے کھا میں اے عام جھولی نہیں ہے تطہیر علی چادرے جیڑے جو تیرے واسطے گھنائے آپ جو نہیں ان جو اندر وچ میں ماشا لیری روٹی پھکے دیا بی بی میں حیوان تے تُسا اے روڑا اے سان کیتے بی بی کو حکم ہے بابا جویشہ جی اللہ بھرشانیاں دور فرمائے لیکن ہی کو حکم ہے فرمائے حکم مستیان دے میں اے محمدی بے موسمی اجڑی دھی بس تیری منت کرنے یہ ایک واقتہ سی چڑیشن بھینی لہیشی امت جتنا سوکو جنگے میرے حسین کزین تُلہاویں ماتمی ازداروں بس یہ کچھ پڑھ داں بھیرا مارے گے پوتر مارے گے ساری دیوارہ اللہ ایسا چاہ چاہ تکوے حسین میں اکھی نہ لیکھیں ازول افکار بہن دور لدھتا یک بردہ بابا بڑا دور ترہے نوہے ایسا پڑھیں ترہے نوہے ایسا پڑھ دے گئے ہیں تیجہ نوہے ایسا وان چاہ چاہ پڑھیں تدستانے جو اتنا حسین لدھتا ہے وقت میں دیئے کہ یہ کسن لی جاتے امدھیاں دے پردے قربان گار جوڑا کسن لی جا بھائی جت دفعہ نرونا کر حسین کو حسین کو اپنے روان بالے بڑے پیارے ہیں جت دنے جڑا زوار وینے حسین جڑا صحابی حبیب ابن مزاہر حسین آکے جڑا میری ہک دفعہ زواری کرے زیدری دو دفعہ زواری حسین دی ہک دفعہ حبیب دی دو دفعہ مہد دور لتھے بھیڑ دے دروازے تے آکے حسین رنے بھیڑا دی اندھے را کو بھیڑی بھیناوان دے پردے تنیوں دے خلو سے میرے بھیجاواندہ ماتی میں ادھے داروں شاینا دے میں اندھے رایاں مت کو پردے دار مر ونے علیہ ویہ کوئی نمویا میری دھی مر ویسی جڑے دھی اندھے پیو بیٹھے ہو سکینہ مٹی چھوڑ کے دی بابا تو اندھے را تو حکم نیوے میں رو دی بھی کوئے نا آؤ میرا تنسا بابا پیو دے ہاتھنا پکے دھی اندھے گھنائی میرے امام سجاد نے جٹھے باب کواندہ دیکھا دے با کر دی ماں میں کوئی سردے میرے عزت اللہ بابا آگئے سجاہ دسیران دعا بیٹھے بابا یہ حالت جو بڑھ گئی میرا چاچا باس گن گئے شہید ہو گئے اکبر بیراج شہید ہو گئے سجاد پچھ درے تو حسین دسیندہ رہے آخر تیا کسینا خیمہ میں تھی ہی کو توم بچے ہیں تو ہی کوئی میں بچ گئے اٹھی پاک سنبھال آخری لفظ بھیڑ میں کوئی پرانی پوشاں کھانڈے بھیڑا دی پرانی پوشاں کیوں پہنے آنکھے تل لباس میں جنتے چو مگاما سیدہ دے جنت دے لباس ہو پہنے جے دے پوتر جیندے ہو گئے جنت دے لباس ہو پہنے مرحبا مرحبا تیاری کر رہا کیوں کانے جنت دے لباس ہو پہنے چاچا سہیں اللہ پوتر کو سیعت دے ہوئی ایلی اس زردہ صدقہ جنت دے لباس ہو پہنے جنتے بھیڑا جیندے ہوئے سیدہ دے میرا اکبر مر گیا ہے میرا عباس مر گیا ہے میری سین ماما بھیڑا پوشاک چامن گئی ہے دائیں روندی بھیڑا لائی ہے دی ایلی دی میں کو پاک لگ گیا جو حسین نہیں پچدا بھی بھی آ دی ہے تیکو کی میں پتا ہے جو حسین نہیں پچدا بھی بھی آ دی ہے وسط دی روت مدینے عشو لباس تیری ماں زہرہ سیندھی بیٹھی ہے تیری روندی بیٹھی آئی میں پچھا روندی کیوں ہے میں کو دیکھ گسی جو ربا جنہاں منگے کربلا حسین سمجھے میرا حسین نہیں بچدا بسی جو کوئی فضل اللہ ماتمی پوتر دیوی اللہ کیل کس امولاد فرمائے بھیڑ سوار کرایا ہے بھیڑ جنہاں سوار کرا کری ہے نا ہوں بھیڑا کے حسین میں کرنے تو دیکھ قاتل نال سفر حسین میں کو جنگ دکھا سیادہ دے ہوں میں لیا کہ یہاں میرا اکبر لہنگے ہے حسین مرتجز تے سوار تھی کہ مرتجز ٹو رہے ہیں یہ میں پڑے حسین جیدہ نا حسین دا جنہاں دا ٹوڑ دائی ماتمی عزدہ داروں حسین میں دانے چاہے سوڑی جنگ دکھرے نا اللہ اکبر حسین میں امنہ تے ملکی تے میں امنہ تباہ مصر تباہ قلب لشکر تباہ اسی آدمی ہور مارے حسین میرا پڑھنا سوکا وطنہ لے او تیرا سونا سوکا بوجوے شاہ جی پہلے دفعہ علامہ حسین علامہ حسین بچارہ نے جنگ لپڑے انہاں اپنی کتاب اچھ لکھے جو حسین جنگ کریندہ ہی جنہاں حسین تلوار مارے آمور تجیز کردین پھریندہ ہی حسین دے پاس دے کیا دا مار انہاں سادہ اکبر مارے آئے آدھا ہاں مار انہاں سادہ اصغر مارے آئے آدھا مار انہاں سادہ غازی مارے آئے ماتمی حضرت آرہوں حسین جنگ لکھرے دائی ایکیو جنہاں جدید بھئیے حسین تزین چھٹ گئیے ستانوے قدم تھے مرتجز نو پتل گئے میرا سوار لہ گئے واپس ولے آئے کوری لئیے پاسل آئے آدھا میری غلطی نہ لگتا ہے تو میں معافی مگنا سیادہ دے نہ تیری غلطی آئی نہ میری مردی آئی میں کنانے دیو ماتیر نہ لہا چھوڑے آدھے مولا میں گوری لیلا میں پاسل لیلا سیادہ دے اوکھا جونا ہے واد کین گھنوے لائے کچھ دے بزرو خون دی کلم نالوائے لی گئے لہا اپنی بولیے چاہ دے چھٹ زین تے آ تے کون گھنوے لائے تے آج نان کشے روئی چالے وانا آکھ ساں حسان ماتمی عزدہ دارو میں کنات کر پان کر چھوڑا ہی قدم چین دے دو جو زمین تے رکھ دے سیادہ دے والوان میرا اکبر لے گئے میرا کاشم لے گئے آدھے مولا کی ونیاں لوگ اکسن حلان و فانے کی دی مولا کو نیشانی دے حسین پگ دی تھی آدھے کوئی ہور میں اربانی حسین دستار دی تھی آدھے کوئی ہور میں اربانی آج بھی جڑا زلجنا آوے زیارت کرائے میرے طرف انگل یاد رکھائے جڑا زلجنا بڑھے نائے اوہ متھے تے زیور رکھتا ہے جڑا پھر دے اوہ سونے دے جڑے نئی پھر دے اوہ کپڑے تا پھول لے مل کوئی چاندی دے زیور دے عالم دے تیرا ڈھیک یقین ہوئے اندھے سارتے قرآن چرکے جڑا زلجنا بڑھے نائے اوہ زیور کیوں رکھتا ہے بھئی آج جڑا مرتجید کہے نشانی دے اس اینا دے گردن جھکا مرتجید گردن جھکا یہ غریب اپنی پیشانی تو خون لے آئے متے تے بیٹھا لکھ دے سنزینہ پہر نہ ہوئے کوئی میرے اکبر نہ کاتے لے اوہ پہر نہ ہوئے کوئی میرے عباس نہ کاتے آدھے مولا کیے منہ تریم بھینی کھڑیاں لے دیا ماتمی حضر داروں مرتجید آخری لاؤس تے دعا بھائی راضی راسوں مرتجید خیام دے تارتے بیٹھا دھی دیتھے واگا ترٹیوں ہی آدھی اما منو اجازت دے میں پیونو میں لڑوے دیا آدھیے تے کو گھوڑے نال گھوڑے نیزے نال نے لے کیے ویسے آدھی اما نراز نوے تے کو گزریوں ہی کالی آتی واں واں انی رمضان ای کو فیدہ شہر آئی جبرائیل اعلان کی تا لوگو علی نو زرب لگ گئے اما تری کتا اور بھراوان دی بھی کھڑی آئی اما واتوی جبرائیل دے اعلان تو باتو سن بھینہ برکے چپایاں رو دیوں یا مسجد آلے پاسے کیوں ٹور گئیاں آوے بی بی آدھیے کی میں نمانیا میرے بابیں مجھو زرب لگ گئی آئی دیکھیا دی اما زرب ہی گئی تے ماران علا ہی گئی او دیکھا نو لاکھ ودا مرے دے او مائے کافل دی منہ دونے کرے دیا آدھیا نمار میری دادی او کھا پلے دی آخی لگ دوا بھی ٹور پئیے جتے مجلس ہوئے سنی آئے ہونے ماتمی ازادہ داروں اسو سہیں دی مجلس سے کن سنی دی دھی لگیا ہوئے میں گواہ کہ بھائی فیاض سیاں دی مجلس میں بابیں نہ لیاں میں ماں نہ لیاں میرا ماں پیوں میں نہیں لبدا جتنے بزرگ بیٹھیں میں گواہ کہ زمفیاض مجلس بان کر پہلے اعلان کر کے آگ آخو آخ تے گھو تیری دی ودی گلین دی یا پوتھر ودہ گلین دے میں بھینا دے پردے قربان کر چھوڑا سکینہ ٹور پھئیے آدھیا گلین دی ودیاں میں کل لفدہ نہ سکینہ جتا ہے کہ چھٹی داڑی اللہ شامی جدا سار سفید داڑی سفید کولا کے آدھی یائشہ ہے خال رہتا بھی ظالم کی تھائی میں دا بابا جتوں یہ بے غیرہ تو گھوڑے تو لتھائے ایمہ سوما دے دوئے ہاتھ نہ پھلائے اس زور دا تمہچہ مارا ہے تمہچے دا لگنا آئی مٹی تے جھڑ پھئیے آدھیا مارتا لے آئی مہون دا سا میرا بابا کین گیا ہے ظالم آدھے میں تیر کمانے چھو پینا یہ تیر ہوئی نید سمجھے تیرا بابا لتھا بیٹھا ہے رو نہ رو تیری مرضی دی گالے اوہیو تیرا جڑا حسین کو سجدے چھ لگا ہے دھی سجیوں والایا دیے جاگ دھی ملن آئی آئی دھی دے ملن دا نام آیا ہے سیادہ دے میں کو ڈاز دکھوں نے میں اون دی عبادت بیٹھا کریں نہ دی اما والا جلوم بابے نہیں سجانا چار قدم دھی چین گا اللہ دا عرش حل گیا ہے حسین میری اہورا تصمی چھوڑ گا ان بھی واپس ملا آدھے والا بابا صدی دے والا آمد کو ہاں نالا اللہ علانت اللہ اور القوم الظالمین مالک اللہ ازداران دی عبادت قبول فرم بھائیان دی محنت نوں قبول فرم بے اولادنوں اولاد نرینہ تفرہ محضو لفکان